السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلذین من قبلکم لعلكم تتقول آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسولہن نبی الامین المتین کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حاضرین اور ناظرین یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ اور برکت و عزمت سے بھرا ہوا مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم جیسی کتاب کو نازل فرمائی اور بھی آسمانی مشہور کتاب توریت انجیل زبور جیسی کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے میں نازل فرمایا کہنے کا مقصد اور منشاہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی یہ رمضان المبارک یا روزہ فرض قرار دیا تھا جیسا کہ اللہ کے کلام مقدس ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم سریام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والو پہ روزہ فرض کیا گیا تھا روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ فرض کیا لعلکم تتکون اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تاکہ میرے بندے متقی فرزگار ہو جائیں سرات مستقیم پہ چلنے والے ہو جائیں حضرات محترم اسلام کی بنیاد میں سے یہ بنیاد ایک رمضان المبارک بھی ہے اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے توحید نماز روجہ حز زکاة تو روزہ بھی فرض عین ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا فاصل اور ہنے گا دوزک کا سزاوار جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے اور قوی مضبوط طاقتور تگڑے بچے اور بچیوں کو مار کر رکھوایا جائے دوستے اور گزرگو یہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل روزے کی حالت میں انجیکشن اور گلوکوج کی بوتل لگوانے سے روزہ نہیں ٹھوٹا یہ مسئلہ ہے البتہ طاقت کے لیے لگوانا مکروح ہے لیکن روزے کی حالت میں کان اور ناک میں دواء ڈالنے سے روزہ ٹھوٹ جاتا ہے کیا دواء ڈائریکٹ حلق تک پہنچتی ہے البتہ آنکھ میں دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن علماء اس سے منع فرماتے ہیں کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق اس میں شک پیدا ہوتا ہے بہار شریعت جل نمبر ایک صفحہ نمبر نو سو ستاسی پہ یہ مسئلہ ہے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامت ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو